ایک اللہ کے بندے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے غلام کے لیے ضروری قرار دیا ہے وہ تین خوبیاں ہیں سادگی آجزی اور کنات جس آدمی کے اندر یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ سادہ بھی ہو اجزو انکسار والا بھی ہو اور جو چیزیں اللہ نے اسے دی ہو اس پر اس کی کنات بھی ہو وہ راضی بھی ہو تو ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے جس بندے کے اندر یہ صلاحیتیں پائی جائیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں سادگی آجزی اور کنات والا پہلو خاصا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے کوئی بھی برادری ہو کوئی بھی قبیلہ ہو کوئی بھی علاقہ ہو لوگوں کو اپنا اب دکھانے کا بہت شوق ہوتا جا رہا ہے میں بھی ہوں مجھے بھی مانو میری بھی سنو اور میری بھی تعریف کرو میری طرف بھی توجہ کرو یہ محول بن گیا ہے اگر آپ سادگی والے نہیں ہوں گے تو پھر آپ نے کچھ چیزیں ادھار کی اوڑی ہوں گی جو سادگی جو ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے اصل روپ ہوتا ہے آدموں کا اگر آپ کے اندر سادگی نہیں ہوگی تو پھر آپ نے کچھ چیزیں ایسی اپنے اوپر لاغو کر رکھی ہوں گی جو آپ کا اصل نہیں ہے تو جب آدمی اصل سے ہٹتا ہے تو بے سکون ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے موں میں دانت بنائے ہیں تو یہ اصل ہیں ان کے اندر دھاگے کے برابر بھی کوئی چیز چلی جائے تو وہ بے چین کر دیتی ہے چونکہ وہ اصل نہیں ہوتی تو جب آپ سادگی میں رہیں گے تو اصل جگہ پہ رہیں گے اصل جگہ پہ پھر آپ تکلیف میں مفتلا نہیں ہوں گے آجزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے کسی بندے کو حکیر نہ سمجھیں چھوٹا نہ سمجھیں زلیل نہ سمجھیں ایک ہوتی ہے احساس کم تری کہ سمجھ نہ کہ میں مالی طور پر میرے پلے کوئی شہر نہیں ہے دیکھو کتنا یہ احساس کم تری ہے آجزی یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ سمجھ لے بندہ کہ میرے اندر صلاح یہ زیادہ ہے یہ کمی ہے یہ چھوٹا ہے یہ نکمہ ہے یہ بلکل گناہ گار ہے یہ تقبور ہے آجزی سے رہیں اللہ کے ہر بندے کو اپنے سے افضل سمجھیں آجزی کے ساتھ رہیں کنات یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے سمجھیں کہ میرا رب صاحب سے زیادہ میرے اوپر ہی مہربان ہے اس نے جو مجھے دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا یہ شکر کے طور پر تقبور کے طور پر یہ بھی نہیں ہے کنات کریں آجزی جب آپ کے اندر ہوگی سادگی ہوگی تو زندگی اتمنان سے گزرے گی سکون سے گزرے گی اور آجزی اور سادگی کا یہ وہاں ترجمہ نہیں کہ جس بندے نے مہلے کپڑے ڈالے ہو آپ سمجھیں کہ یہ بڑا سادہ آدمی ہے ہفتہ آیا نہ آیا نہیں تو سادہ ہے یہ سادگی نہیں ہوتی نفاست تو حسین ہے اسلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالدار آدمی کو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تھا تو حضور نے منع کیا تھا فرمایا اگر اللہ نعمت دیتا ہے تو بندے پر اس کا اثر دیکھنا بھی پسند سرماتا ہے اچھے کپڑے چھوڑ دیں تو آپ سادہ ہو گئی ہے یہ مطلب نہیں بہت سارے غریب لوگ بھی سادے نہیں ہوتے جو ہر وقت کہتا رہتا ہے میں کسی چودری کو کچھ نہیں سمجھتا تو وہ سادہ ہے جو کہتا رہتا ہے کوئی نہیں میری نظر میں میں آپ بڑا سیانہ ہوں فلانا بندہ آیا تو میں نے لا جواب کر دیا دو باتیں نہیں پھر وہ کر سکا آگئے تھے تو آپ سادے آپ تو بڑے مہان تیز آدمی ہیں بھئی آپ تو اپنی کرامت سنا رہے ہیں سادگی سادگی کا مطلب ہے بے تکلف زندگی جس میں کوئی تکلف نہ پایا جائے جو بندہ ہو وہی وہ بیان کرے یہ سادگی ہے یہ سادگی کے خلاف ہے کہ آپ جو نہیں ہے وہ آپ میرا ایک تجربہ ہے اس کو آپ قرآن و دیس کا نچوڑنا سمجھئے گا میری ذاتی بات ہے تو اس کو زادی رہنے دی دیئے گا کبھی کبھی میں پریشان ہوتا ہوں آپ کسی کی دعوت کھانے جائے نا وہ اکیقے کی ہو ولیمے کی ہو کوئی بھی ہو اچھا جب آپ کھا لیتے ہیں نا تو پھر وہ آدمی مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں اور اس کا یہ مطالبہ ہوتا ہے وہ بلکل میری طرح کا دیاتی بھی ہو تو کہندہ ہے میں مونڈیا نکال لاکھ ہے کہ لیاؤ پھر کوئی کٹا چنگا تگڑا جا آج جی آکھن ناؤ کہ جناب دی دعوتی تو اس پکائے کچھ نہیں وہ پھر جسے لے کٹا دعوتی لیا کے نائیہ کے رکھے تو انہیں پہلی ہی رہی ہے جی دا بیکھے آج انہیں پھر بنایا ہے کہ کمال کر چڑی مطالبہ کیا ہے اس کا بلا تو انہوں آکھے کہ جنج دی تو ساں روٹی پکائی میں قدے نہیں کھا دی یہ ہر آدمی کا مطالبہ ہر آدم جناب میں سویرے گیا ہوں تو تازی سبزی سپیشل آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں اور یہ وہ والی لایا ہوں جو ملتی نہیں تھی پوری دنیا سے صرف مجھے ملی ہے تو یہ آجزی نہیں یہ سادگی نہیں یہ بناوٹ ہے یہ میں امیر گریب یہ سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں سارے جو ہم نہیں وہ ہم بن کے دکھاتے ہیں جو ہم ہیں نہیں وہ ہم بنتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چیز جو اصل نہیں ہوتی وہ آتی ہے تو تکلیف دیتی نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سادی تھی کس طرح کی سادی تھی دو جملے حضرت عبداللہ ابن عباس کے دو جملے اور بات ختم کر دی فرماتے ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام کی زندگی سادی تھی یہ کیسی سادی تھی فرماتے ہیں جو ملتا تھا حضور پہن لیتے تھے جو سامنے آتا تھا کھا لیتے کوئی تکلف نہیں کہ میں نے یہ نہیں کھانا یہ کھانا ہے یہ نہیں لینا یہ لینا ہے یہ مزاج نہیں طبیعت نہیں ہماری تو پسند ہے نا پسند ہوتی ہے نا حضور کو قدو زیادہ پسند تھا یہ تو آپ کو حدیث میں ملے گا یہ تو ملے گا لیکن یہ نہیں ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گندم نا پسند تھی یہ نہیں ملے گا آپ کو یہ تو ملے گا کہ رسول پاک کو دودھ زیادہ پسند تھا یہ نہیں ملے گا کہ سادھا پانی نا پسند تھا یہ تو آپ کو ملے گا کہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضمیر پر سونے کو پسند کرتے تھے یہ نہیں ملے گا کہ چار پائی پر سونے کو نا پسند کرتے تھے یعنی حضور کی زندگی سادھی ہے اس میں تکلف ہماری پسند نا پسند ہوتی ہے اور جو شہ ہمیں پسند نہیں وہ پھر ہے ہی نہیں سیئی وہ غلط ہو گئی فورا وہ سرے سے اس کا کوئی اثر نہیں رہا وہ بالکل تباہ ہو گئی میرے حبیب پاک سید عالم علیہ وسلم نے سادھی زندگی گزاری اور آجزی والی زندگی گزاری ہم لوگ آجز نہیں ہوتے آجز نہیں ہوتے اگر ہم لوگ آجز ہو جائیں تو لڑائیاں ختم ہو جائیں ہر خاندان میں ہر گھر میں لڑائی ہے اس کا مطلب ہے کہ آجزی جہاں آجزی ہوتی ہے وہاں لڑائی وہ لڑائی نہیں ہوتی جگڑا نہیں ہوتا ہمارا بھائی سے بتیجے سے بانجے سے بیوی سے سسرال والوں سے رشتے داروں سے بانیوں سے اگر اختلاف چل رہا ہے اور ہر جگہ چل رہا ہے تو ساری جگہ تو گلتیاں نہیں نہ پائی جاتی کہیں ہماری بھی گلتی ہوتی ہے تو یہ جو اختلاف چل رہے ہیں اور سولہ نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر آجزی ان کے ساری ہو تو پھر تو جگڑا ہی کوئی نہیں میرے نبی پاک علیہ السلام کے زندگی میں آجزی ہے ان کے ساری ہے اس لئے حضور نے کبھی لمبی چھوڑی باتیں نہیں سنائی صحابہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تقریر چھوٹی کرتے تھے نماز لمبی پڑھتے تھے تقریر نماز ہماری باتیں لمبی اور نمازیں اللہ ہوا اکبر الٹ بالکل سنسلہ نبی پاک علیہ السلام نے سادگی آجزی کو اپنایا بہت غریب آدمی بڑا مارا بندہ جو سور پہا دیاری لیتا ہے اور بار جب وہ دیاری کرنے گیا ہے تو وہ شام کو جب اس نے سمیتا ہے نا اسیمت اور ویت اور وہ ساری چیزیں تو وہاں وہ جاڑو پھیر کے آیا ہے پھیرتے ہیں نا نہیں مزدور جاڑو یہ کام وہ کرنے کو تیار ہے اور اپنے گھر میں آکے جاڑو دینے کو تیار نہیں ہو اس لئے کہ یہ اس کی مردانگی کے خلاف ہے بار جب وہ گیا ہے کسی ہوتل میں کام کر رہے ٹائی پینٹ کوٹ پین کے وہ بڑا اچھا وہاں اگر اس کو برتن دھونے پڑے ہیں تو دھولیئے بلکہ اگر نراز نہ ہو جائیں بار رہنے والے ساتھی تو دیروں لوگ بار جا کے ہوتلوں میں برتن مانجتے ہیں لیکن وہاں ان کے روب کو ان کے نام کو کوئی دھبا لگتا لیکن گھر کے اندر جس برتن میں انہوں نے خود روٹی کھائی ہے اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ دھولو تو پھر تو طلاق تک نوبت آ جاتی پھر تو مسئلہ خراب ہے پھر تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کی امہ کی بھی خیر نہ ہو تجھے اس نے سکھائے کچھ نہیں مجھے ہی تُو نے کہہ دیا اٹھ جا یہ ہمارا حال ہے اور ہے ہم سارے آجز مسکین ہے ہم سارے مارے غریب یہ سارا اپنے جگت ہے لیکن جہاں ڈٹنا ہے بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جہاں روب نہ چلا وہاں مسکین ہو گئے اور جہاں چل گیا بادشاہ ہو گئے میرے رسول پاک سید عالم علیہ السلام کا اسوہِ نور سنو سیدہ تیبہ تاہر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتے ہیں حضور گھر میں آتے اگر گھر کے اندر جھاڑو دینے والا ہے تو مصطفیٰ نے اٹھا کے کام کرنا شروع کر دیا ہے یہ معمولی بات نہیں اگر حضرت فاطمہ تعظیرہ کی چکی پیسنے کے لئے فرشتے آ سکتے ہیں تو رسول پاک کے گھر کا کام کرنے کے لئے بھی آ سکتے ہیں آ سکتے ہیں لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے کپڑے دھولیتے پھٹ جاتے تو حضور سی لیتے یہاں تک حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نل حضور نے کہا کھانا پکا ہو تو میں نے کہا کنیز آٹا گوند رہی ہے نبی پاک نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ کنیز تو جا چکی بیمار تھی فرماتی ہے حضور نے اپنے دست مبارک سے آٹا گوندہ نبی پاک نے گوندہ نبی پاک نے لگے جو مزدور شاہ ایسا نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا عرش نشیقہ زمین پہ گھر ہے میرا پیغمبر عظیم پر ہے نبی پاک نے آٹا گوندہ اور آٹا گوند کے فرمایا آئیشہ آو روٹی پکا دو میں نے آٹا گوند دیا ہے اوہ بھائی میں بہت بڑا نواب ہوں ہوں میں آجز مسکین لوگوں کی میں کمیاں کتا یا سناتا ہوں لیکن اگر ذرا سا بھی ہاتھ لانا پڑے تو اس وقت نہ نہ جہاں روب چلتا ہے وہاں تو چلانا جائیے نا جتنا ہمارا دب دبا بنتا ہے آجزی ان کے ساری یہ انسان کو سوارتی ہے یہ اس کو سکون دیتی ہے یہ اس کے اندر اس کے اندر پیدا کرتی ہے وہ چیز جو اسی اللہ کے قریب کرتی ہے اگر آپ بڑے ہیں تو پھر آپ بڑے ہی رہ جائیں گے بان کچھ نہیں سکیں گے اگر آپ نے تکبر ہے تو پھر انا کا بوت قائم ہو جائے گا بان کچھ نہیں سکیں گے ہر آدمی کو اپنا آپ دکھانے کا شوق ہے بنانے کا شوق ہے شورت نام بری اپنے آپ کو ظاہر کرنا بتانا ایک لاکھ چوالیس ازار سے آبا تھے میرے رسول پاک کے سارے کہیے صل اللہ علیہ وسلم جب حضور کا نام سنے تو درود پاک پڑا کریں صل اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ چوالیس ازار سے آبا تھے کام کر گئے کسی نے نام نہیں بنایا کام کیا چند سو کے نام کتابوں میں ملتے ہوں باقیوں نے کام کیا نام پر توجہ نہیں اور کچھ ایسے بھی تھے جو آئے نہیں بات مانی ہے میرے نبی پاک کی حضرت ویسے کرنے رضی اللہ تشریف نہیں لائے گھر رہ کے وہ حضور کی بات مانی ہے ماں کی خدمت کرو نہیں آئے خدمت کری تشریف نہیں لائے گھر رہ کے بات مانی ہے درجہ کیا دیا میرے رسول پاک علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی یا میرا جبہ لے جانا اور میرے عویس سے ملنا اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا مانگے بھئی گھر رہ کے بات مانی کوئی شورانی کوئی نام نہیں امام عبدالوہب شورانی کہتے ہیں کرن کے لوگ انہیں روڑے مارتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے تو جنابہ ویسے کرنی فرماتے تھے اگر تو قیامت میں بخشا گیا تو نام بتا دوں گا اور اگر وہیں آڑ گیا تو نام سے کیا رہ جائے گا یہاں تو لکھا رہ جائے گا اور پھر دعا مانگی امام شورانی نے لکھا ہے دعا مانگی عدرت عبیس کرنی نے اے اللہ میں نے زندگی چھپ کے گزاری ہے مجھے ظاہر نہ کرنا میں سراپہ مخزن راز تھا رہا تھا مدت و راز میں یہ تو تیرا شوق دید کشا کشا مجھے کھینچ لائیا مجاز میں اے اللہ میں نے پردے میں وقت گزارا اے اللہ اے اللہ بس مجھے پردوں میں رکھنا پردوں میں اٹھ بلے آ چلو تھے بس یہ یہ تھے بس دینی سارے انے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانوں منے اے اللہ مجھے پردہ دے شورت نہیں چاہیے میرا نام نہ ہو کوئی جانے کوئی پہچانے نہ بس میں تیرا ہوں تو چھپ کے تیرے پاس آ جاؤ امام فرماتے اللہ ستر ہزار فرشتے قیامت کے دن حضرت عویسے کرنی کی شکل کے پیدا کرے گا اور ان فرشتوں کے اندر چھپا کے جناب عویس کو اپنی اور اپنے معبوب کی بارگاہ تک لے دائے گا کیونکہ وہ چھپے رہے ضرورت نہیں ضرورت نہیں میں سرابہ مخزن راز تھا میں تو رہا تھا مدت و راز میں یہ تو تیرا شوق کے دید کشان کشان مجھے کھینچ لائیا مجاز میں شوق نہیں مجھے بھی پوچھ لو میرا بھی نام لے لو اب تو اس قدر زیادہ انا کا بھت آگیا روٹی کھلاو جس کو کھلائی اس کی فوٹو کھینچ کے فیس بک پہ دو پانی پلایا تو پہلے اس کی فوٹو دے لو اگر سلام لیا تو پہلے چھوڑ دو یار بس کرو یہ انا کے بھت منا لیا ہم لوگوں کس چکر میں پڑ گئی ہے دنیا ایک غریب کو دو چار پانچ روپے کیا دے دیئے ایک آٹے کا تھیلے کا دے دیا چار اخباروں میں خبر دے دی یہ عجزی ہے یہ طریقہ ہے اب تو لوگ یہاں تک ریاکاری کرنے لگے نماغ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو پہلے فوٹو کھینچ کے آتے ہیں جمعہ کی تیاری کرتے ہوئے بس کر دیں بس کریں کہیں رکھیں کسی جگہ سٹاب کریں اپنے اندر انکساری پیدا کریں جو ختم ہو گیا وہ بچ گیا جو اپنے آپ کو بلاتا رہا وہ کبھی بان نہ سکا بچا وہی جو رب کی بارگاہ میں مٹ گیا ہماری تو عمر گزر گئی ہے اپنے آپ کو تعمیر کرتے ساری زندگی گزر گئی میرا بھی نام لو تیس سال میں رہ کے آیا ہوں جی سردی عرب کے فلانے ملے میں کسی سے میرا نام پوچھو گے تو پہنچ جاؤ گے کیا ہوتے تھے آپ وہاں کیا نام پوچھیں وہاں تو بادشاہوں کے نام اب کوئی نہیں لیتا مٹ گئے جو آئے تھے چلے گئے گھر کھڑانا تو چوک سے کسی سے بھی پوچھ لینا میں بھی ہوتا ہوں کیا ہوتے ہو یہاں بڑے لوگ تھے جن کا توتی بجتا تھا ختم ہو گئے تو اور میں بھی جانے والے اور زمانہ آئے گا مٹنے کے لیے دنیا آئی ہے اگر دنیا میں خود بخود اپنے آپ کو مٹا کے رکھو گے تو اللہ عزت عطا فرمائے گا ہم تو اتنا کھڑے ہوئے ہیں کہ بہنوں سے بہنیوں سے سسرال سے رشتہ داروں سے کٹ گئے ہیں اس لیے کہ بہت نہیں ٹوٹرا اندر کا میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے غلام بڑا کچھ تھے پر ان کی زبانوں پہ کبھی کچھ ہونے کا ذکر نہیں آیا بڑا کچھ تھے وہ بڑا کچھ تھے حضرت ابو بکر صدیب رضی اللہ بڑا کچھ تھے نا کیا بات تھی میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میرا وہ خلیل ہے کہ دنیا میں بھی میرا سجن ہے قیامت میں بھی میرا دوست ہوگا دنیا اور آخرت میں وہی ابو بکر ہے ملے میں ساتھ گریب بچیاں رہتی ہیں وہ کہتی ہیں ہماری بکریاں باپ فوت ہو گیا بکریاں کا دودھ دو دو تو ابو بکر صدیق بکریاں کا دودھ دونے چلے جاتے ہیں ان کے گھر کا کام کاج کر کے آتے ہیں سیدنا عمر فاروق میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرشتے ساڑھے نو سو سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو ختم نہیں ہو سکتے اتنا بڑا شخص عمر فاروق اتنا بڑا آدمی ایک دن اعلان کیا عمر فاروق نے لوگوں مسجد میں آؤ بات کرنی ہے امیر المومنین کا پیغام ہے سارے مسجد میں آ جائے کھٹا کھٹ مسجد نبی صحابہ سے بھر گئی اور ایسا جب اعلان ہوتا تھا تو صحابہ دوڑ کے آتے تھے شاید کو جنگ ہے شاید کسی نے حملہ کر دیا ہے شاید کو نئی بات ہے دوڑے آئے لوگ مسجد نبی کھٹا کھٹ بھر گئی سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سہابہ تجسس کے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کسی کسی طرف پہ پیغام نہیں آ گیا کوئی کافر عملہ نہیں کرنے لگا اللہ جانے کیا ہوا ہے بڑی پریشانی ہے عمر بیٹھے اللہ کی حمد کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑا اور پھر عمر فاروق بولے فرمانے لگے میں جب مکہ میں رہتا تھا نا تو کبھی گھر میں کہت آ جاتا تھا کبھی کہت آ جاتا تھا گھر میں بکریوں کے دودھ خوشک ہو جاتے تھے گندم نہیں ملتی تھی پانی نہیں ہوتا تھا تو فرمایا میری اممہ مجھے خالہ کے گھر بھیج دیتی تھی قبیلہ بنو مخزوم اس قبیلے میں میری خالہ کی شادی ہوئی تھی تو وہ مالدار لوگ تھے ان کے پاس زیادہ بکریوں زیادہ اونٹ زیادہ گائیں زیادہ کھیت تھے حضرت عمر فاروق فرمانے لگے میں ان کے گھر جاتا تو میرے خالو سمجھ جاتے کہ عمر کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ قہد آ گیا ہے فرماتے ہیں وہ مجھے صدیرے بکریوں چرانے لے جاتے شام تک میں ان کی بکریوں چراتا امیر المومنین عمر ایک طرف مسئلہ یہ ہے کہ کیسے رو کسرا کی دیواریں ہل رہی ہے عمر کے ناروں سے اور ادھر عمر ممبر پہ بیٹھ کے خطبے دے رہے فرماتے ہیں میں بکریوں چراتا شام تک خالہ کے گھر جا کے مزدوری کرتا اور فرماتے ہیں شام ہوتی تو ایک مٹھی کشمش مجھے دیتے وہ آپ فرماتے ہیں میں بڑے قد والا تھا ایک مٹھی کشمش ملتی ہیں کبھی ایک مٹھی کھجورے میں شام کو کھا کے سو جاتا کئی کئی مہینے یوں ہی گزرتے تو میری امہ کا پیغام آتا کہ علاج صحیح ہو گیا میرے بیٹے کو بھیج دو یہ بات کہی حضرت عمر ہونے لگے اور پھر کہنے لگے اب وہ وقت آیا ہے کہ لوگ مجھے امیر المومنین عمر کہہ کے پکارتے ہیں بس یہ دو باتیں کی عمر نے کہا چلو زہر کا وقت ہو گیا آزان پڑھو اٹھو نماز پڑھیں اٹھو آزان ہوئی اقامت ہوئی جناب عمر نے نماز پڑھائی لوگ چلے گئے تو سیدین عبد الرحمن ابن عوف یرانہ تھا جناب عمر سے بازو پکڑ کے کہنے لگے عمر شیانہ بندہ یار تو یہ دو باتیں سنانے کے لیے اتنا مجمع کٹھا کیا تھا یہ دو باتیں کہنے کے لیے کہ میں خالہ کے گھر جا کے مزدوری کرتا تھا تو ایک مٹھی کشمش ملتی تھی ایک مٹھی مٹھی کھجورے یہ کہنے کے لیے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں پھر روئے پھیر آکھوں میں آسو آئے کہنے لگے عبد الرحمن آجنا مصر شام سے کچھ لوگ آئے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ عمر تیرا ڈنکا وہاں بھی بڑا بجتا ہے وہ مجھے کہہ رہے تھے تیرے نام کے وہاں بھی بڑے دب دبے ہیں بڑے تذکرے ہیں تو میرا نفس مجھے کہہ رہا تھا عمر دیکھا دیکھا تو یہاں بیٹھا ہے اور وہاں تیرے نام کا شور ہو رہا ہے مجھے اس نے بڑا کیا ہے تو میں نے آج مصطفیٰ کے سارے غلام کٹھے کر کے اپنی اوقات بتا دیئے میں نے اپنی اوقات بتائی ہے کہ میں کچھ نہیں کوئی شہر نہیں کوئی چیز ہی نہیں اسی کسے دے کچھ نہیں جلگ دے نہ کوئی ساڑھا دردی میں نے بتایا ہے کہ میں تو کسی کے بکریاں چرا کے ایک مٹھی کشمش لے کے ایک مٹھی کشمش لے کے گزارہ کیا کرتا تھا گزارہ مجھے میرے کچھ ساتھی نا لے گئے گجرہ والا سردیوں کے موسم میں مجھے کہنے لگے سویٹر پسند کر لیں اپنی مرضی کا تو میں نے کہا یار مجھے تو وہی مزہ آتا ہے جو میری امہ کروشیے سے بنایا کرتی وہی وہ پہلے ابا پہنتے تھے پھر وہی سویٹر بڑا بھائی پہنتا تھا پھر ہمارے کھاتے میں آ گیا اور پھر اس کی تعریفیں ہوتی تھی گربت چھپانے کے لئے اس کی تعریفیں ہوتی تھی بڑی بڑی محنت سے بنائے جی کیا بات ہے بڑا گرم ہے تو اب چھوٹے بھائی کو دے دیا جائے ہم نے کہا وہی زمانہ دیکھا ہے وہی رنگ دیکھا ہوا ہے اور اس پر فخر ہے اب تو لوگ جب کچھ ہو جاتا ہے نا دو چار لوگ جاننے لگتے ہیں تو لوگ فٹا فٹ دعویٰ کر دیتے ہیں خاندانی رئی سے آزم ہو بڑی بات ہے ایسی کوئی بات نہیں جس کو اپنا آپ یاد رہتا ہے اسے خدا بھی یاد رہتا ہے جسے اپنا آپ یاد رہتا ہے اسے رسول اللہ بھی یاد رہتا ہے جسے اپنا آپ یاد رہتا ہے اس کی نظر میں دوسرے لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں دوسرے لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں میں عمرے کے لئے عج کے لئے جاتا رہتا ہوں رب مجھے اپنے فضل سے بھلا لیتا ہے تو میں ائرپورٹ سے نیچے اترا تو ایک صاحب میرے جاننے والے تھے دوڑ کے آئے اور مجھے کہنے لے کہ کیا بات ہے سنا ہے اس دفعہ آپ سعودی ارلائن سے آئے سیدھا مدینہ شریف آئے کیا بات ہے آپ کی اور میں نے کہا صاحب چھوڑ دیں میں بھی جب پہلی دفعہ آیا تھا تو میں بھی بڑا گور گور کے ائرپورٹ دیکھتا تھا میں نے کبھی دیکھا جو نہیں تھا میں بڑا گور گور کے دیکھتا تھا کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ نظام میں قدرت ہے بادشاہ کے فیصلے ہیں وہ جب چاہتا ہے جس طرح کے چاہتا ہے فیصلے فرما لیتا ہے تو یہ اس کے فیصلوں کی بات ہے ہم لوگ نا جس حیثیت پہ ہوتے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں پچھلی بات بھول جاتے ہیں اس لئے ہم چاہتے ہیں جو بھی ہمیں ملے جھکے ملے جو بھی آئے اور یہ میرا آپ کا سب کا مشترکہ معاملہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں بتاؤں جنت کے بادشاہ کون ہوں گے جنت کے عام لوگ نہیں جنت کے بولیے گا جنت کے اللہ بادشاہ جنت میں تو جانا بڑی بات ہے حضور جنت کا بھی بادشاہ ابن ماجہ میں لفظ ہے تمہیں پتا ہے جنت کے بادشاہ کون ہوں گے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کہا حضور ہمیں نہیں پتا تو حضور نے فرمایا جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہوں گے دنے دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا جن کے کپڑے ساتھے ہوتے تھے جو غریب لوگ ہوتے تھے جو سفارش کرتے تھے تو ان کی قبول کوئی نہیں کرتا تھا جو کسی کے ساتھ جاتے تھے تو ان کو مانتا کوئی نہیں تھی وہ جنت کے بادشاہ ہوں گے بادشاہ اور فرمایا قیامت کے دن جب لوگ انہیں دیکھیں گے تو ان پر فخر کریں گے رسک کریں گے کہیں گے کیا بات ہے تمہاری یہاں تو شاؤں کی بڑا ہے غریبوں نے بھی پوسٹر بنائے ہوئے ہیں ڈاکووں لٹیروں چوروں کی تصویروں کے ساتھ لگوائے ہوئے اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لئے آج جی اختیار کریں آج جی اختیار کریں اپنے آپ کو اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کریں رب کریم کے بندے آگے بڑھ بڑھ کے اپنا آپ دکھاتے نہیں بڑا شوق ہے پہلے فوٹو کھجا لو باقی باتیں بعد میں ہوگی پہلے ویڈیو بنا لو باقی کچھ اور بات میں ہوگا پہلے اب تو پرسو ترسو مجھے ایک مولانا کہنے لگے کہ آپ سے میں نے یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں کبھی کبھی میرے دوست ہیں کہتے ہیں آپ سے میں نے سنا تھا اگر کوئی اس نبی پاک کا فرمان ہے اگر کوئی نظرانہ دے تو اس کو لے لو اگر کوئی تفہ دے تو اس کو حضور نے فرمایا لے لو اگر تمہیں کوئی دیتا ہے اپنی مرضی سے مانگنا منا ہے کوئی دے دے تو لے لو ورنہ ایک وقت آئے گا تم مانگو گے تمہیں ملے گا نہیں جب کوئی دے تو لے لو کہنے لگے آپ نے کہا تھا کوئی دے دے تو اس وقت سے میں کوئی سوٹ دیتا ہے مجھے میری مسجد کا نمازی تو میں لے لیتا ہوں کوئی مجھے کوئی اور شاہ دیتا ہے تو میں آپ سے سن کے تو اگر میری مسجد کا نمازی سوٹ پکڑاتے ساتھ فوٹو بھی کھینچے تو پھر میرے لئے کیا حکم ہے کہنے لگے رمضان میں یہ حال ہوا ہے کہ لوگ کپڑے دے رہے تھے اور فوٹو کھینچ رہے تھے کیا چکر ہے کہاں چلے گیا غریب آدمی کی عزت نفس کو کچل ڈالا پکڑ کے ایک جوڑا سال کے بعد امام کو دیا اس کی بھی تصویر کھینچ کے فیس بک پر ڈے ڈالی یہ ہماری آجزی ہے یہ ہمارا پیار ہے یہ ہمارا انداز ہے بھائی یہ ہم غلط رستے پہ غلط ڈگر پہ چل نکلیں ہمیں واپس آنا پڑے گا میرے نبی پاک علیہ السلام نے آجزی کو پسند کیا حضور شورت سے ناموری سے دور رہتے تھے نبی پاک علیہ السلام نے آجزی ان کے ساری اور سادگی اور کنات ان کو اپنا کے رکھا سینے سے لگا کے یہ نہیں کہ مال نہیں آیا بہرین سے لاکھوں دن آرہے حضور کے زمانہ زاہری میں تبوک کے بعد فتوحات ہوئی تو لاکھوں دن آرہے لیکن حضرت عائشہ کہتی ہے ہمارے گھر میں چار دن کے بعد ہی روٹی پکیئے ہم نے ایک وقت ہی کھانا کھایا لاکھوں روپے آیا ہے پر ہمارے گھر کے اندر جو کھانا آیا ہے وہ سرکہ ہی آیا ہے ہم نے رات اگر روٹی باچ گئی ہے تو صویرے روٹ کے رات والی کھائی ہے ہم ہمارے گھر کے اندر وہی علاعت رہے اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری دنیا سے حاصل کرنے نہیں آیا میں تو مسافر کی طرح وقت گزارنے آیا ہم زیدہ کے چکر میں نکلے تو بڑا کچھل کے آگئے بڑا کچھ آجزی جب پیدا ہوتی ہے انکساری جب پیدا ہوتی ہے جب توازو آتی ہے پھر انسان بنتا ہے پھر وہ سمرتا ہے پھر اس کے اندر تبدیلی آتی ہے پھر وہ اور بزرگ فرماتے ہیں آجزی والے کو نماز میں بھی لذت آتی ہے ورنہ تو کسی نے پوچھا تھا ایک شائر اسلام آباد میں رہتے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا شہر کس طرح کا ہے ان نے کہا میرا اس شہر اداوت میں بسیرہ ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں میرا اس شہر اداوت میں بسیرہ ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو کتنی بھو آ رہی ہے اس سے کپڑے نہیں بدل کے آیا نماز پڑھتے ہوئے بھی ساتھ والے کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں جب آج ہی سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی یہ سلسلہ رفائیہ کے شیخ ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے ان کی بڑی تعریف لکھی ہے فتاوہ رزویہ میں مصر کے اندر سلسلہ رفائیہ اور شازلیہ بہت سارے لوگ یہ سلسلے میں مرید ہیں سید احمد کبیر رفائی اتنے بڑے صوفی تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آذری دینے گئے نبی پاک کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ ہم سب کو وہاں آذری نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو بار بار یہ موقع عطا فرمائے سید احمد کبیر رفائی آذری دینے گئے تو جب نبی پاک کے گمت پہ پہنچے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں قبر دیکھنے نہیں آیا میں تو دیدار کرنے آیا حضورز یہ تو زیارت میں کرتا رہتا تھا دیدار کرنے آیا یہ کہہ کے رونے لگے اتنی دیر روئے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا دست مبارک قبر سے بار نکال دیا ہاتھ مبارک بار آیا اور دس ہزار لوگوں نے دیکھا انہوں نے اب یہاں بھی لوگوں کو شاک ہوگا جی کیسے بار آیا تو بخاری سنا دیتا ہوں مسئلہ ذرا اللہ ہو جائے مسئلہ نبی کی تعمیر ہو رہی تھی تعمیر تو کہتے ہیں کہ دیوار نہیں تعمیر کرتے وقت نہ ایک دیوار گری یہ بخاری کے لفظ ہے دیوار گری تو ایک پیر باہر آ گیا پیر کو دیکھا تو کہتے ہیں ہاتھ رکھتے تھے تو اس میں بلکل ایسے تھا جیسے خون سائیڈوں پہ ہو گیا بلکل زندہ شور ہو گیا کہ یہ نبی پاک کا قدم مبارک ہے حضور کا بہت سارے لوگ کٹھے ہوئے علماء کو بلایا پیر دیکھا دکھانے لگے نبی پاک کا نہیں یہ تو سیدنا فاروق اعظم کا ہے جب یہ کہنا فاروق اعظم کا ہے تو پھر ایک شور اٹھا کہ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو پھر سرکار کا عالم یہ بخاری ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری تشمع عالم سے جب جانے والا سیدہ احمد کبیر رفاہ اتنے بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک بار نکالا دس ہزار لوگوں نے دیکھا کسی نے حضرت سیدہ احمد کبیر رفاہی سے پوچھا کہ بابا اتنا بڑا درجہ اتنا بڑا مقام کیسے ملا تو بابا جی کہا جنہا ہے کہ زندگی میں کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا کسی کو کبھی حقیر کبھی کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھا تو اللہ نے دیکھیں نا اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو انوان مل جائیں گے اور اگر سمجھنا ہے اپنے آپ کو بڑا تو اس کے لیے بھی موقع مل جاتے ہیں حضرت شفیقِ بلخی بہت بڑے سوزی بزرگ ہوئے پر نوجوان تھے جوانی میں ہی اللہ نے بڑا مرتبہ دیا حضرت عبداللہ بن مبارک بوڑے تھے دونوں ایک محفل میں کٹھے ہوئے اب بغداد سارا ماننے والا تھا اور دونوں کا ماننے والا تھا آخر میں دعا بزرگ کرایا کرتے تھے محفل کے اختتام پر حضرت شفیقِ بلخی جنابِ عبداللہ بن مبارک سے کہنے لگے آپ دعا کریں آپ دعا کریں آپ بزرگ ہیں اب جس نے جو ماننا ہے اسے اس کے لیے انوان بھی مل جائے گا حضرتِ سیدنا عبداللہ بن مبارک کہنے لگے بیٹے تو دعا کر تیری عمر تھوڑی ہے تیرے گناہ بھی تھوڑے تیری عمر تھوڑی ہے تیرے گناہ بھی تھوڑے تو سیدنا شفیقِ بلخی کہنے لگے نہیں حضرتِ آپ دعا کریں آپ کی عمر زیادہ ہے تو نیکیاں بھی تو زیادہ ہی ہے نمازیں بھی تو آپ کی زیادہ ہیں روزیں بھی تو زیادہ رمضان بھی تو آپ کی عمر میں زیادہ ہے آج بھی تو آپ نے زیادہ اگر آپ نے کسی کو اپنے سے بڑا سمجھنا ہے تو انوان آپ کو مل جائے چھوٹا سمجھنا ہے تو اس کے لیے بھی انوان آپ کو بات تو یہ ہے کہ آپ کیا کرنا اگر آپ کسی کو حقیر سمجھنا چاہتے تو بات ختم ہو گئی سید احمد کبیر رفاعی فرماتے زندگی بار کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا اللہ کی ساری مخلوق کی کیا بات ہے اللہ قرآن میں کہتا اللہ شرم نہیں کرتا کہ ایک مچھر کی مثال بیال کرے یا اس سے بھی کم تر اللہ مچھر کی بات کرتا اتنا بڑا ہو کے وہ کہتا ہے میں کروں گا میری مخلوق جو ہے تو حضرت احمد کبیر رفاعی فرمانے لگے میں نے کبھی کسی کو حقیر بولیے کبھی کسی کو حقیر ہم لوگوں کے پاس انوان بڑے ہیں حقیر سمجھنے کے لئے ہم سمجھ لیتے ہیں امیر آدمی کہتا ہے غریب محنت کیوں نہیں کرتا محنت کرے امیر ہو جائے گا انوان ہوا کے نہاں تنقید کرنے کا چار بچے ہیں کریں کمائی امیر ہو جائیں گے اب وہ حقیر سمجھ رہا ہے غریب کو غریب بھی امیر کو حقیر سمجھتا ہے وہ بھی کہتا جو اس نے کمایا سارا یہ آرام ہے جائز ایک پیسہ نہیں اس نے بھی حقیر سمجھ لیا یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حلال کھاتا ہوں یہ امیر آرام کھاتے ہیں تو بات ختم ہو گئی اس نے بھی حقیر سمجھ لیا اس نے بھی حقیر سمجھ لیا اب انوان ہی تھا تھا اگر انوان بدل لیتے ہیں تو بات بن جاتی امیر اگر یہ کہتا کہ میں اس غریب کی مدد کروں گا اس لیے کہ پیسے محنت سے نہیں ملتے خدا کے فضل سے ملتے ہیں تو وہ یہ نہ کہتا کہ یہ محنت کرتا تو آگے چلا جاتا اور غریب اگر سمجھتا اس بات کو تو یہ نہ کہتا امیر سارے حرام ہی کھاتے ہیں وہ کہتا بھئی رب نے جو میرے لیے پسند کیا مجھے دیا جو اس کے لیے پسند کیا اسے دیا بات ختم ہو گئی جنگڑا ختم انوان تو مل جائے گا آپ مصبت بھی اور منفیب بھی تو اچھی بات نہیں کہ مصبت اختیار کریں سیدہ حمد کبیر رفائی کہتے میں گزر رہا تھا ایک دن میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں گزر رہا تھا کھیت کے اندر سے ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا ہوتا ہے نا پانی پانی ہوتا ہے فصلوں میں کئی دفعہ کب ہوتا ہے زیادہ پانی نہیں جدو قدو کری رہے ہیں جی وہ جب قدو کرتے ہیں نا تو دونوں جانے پانی بھرا ہوتا ہے نا جی وہ ٹریکٹر بھی پانی میں چلتا ہے میں پینڈو ہونا مجھے زیادہ پتا ہے کیا حالات ہوتے ہیں تو وہ ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی تو درمیان میں سے وہ مڑیر ہوتی ہے چھوٹی سی بات ٹاکی تھا اپنی زمانے تو کہتے ہیں ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا سید آمد کبیر رفائی کہتے ہیں میں گزر رہا تھا اثر کی نماز کا ٹائم ہو گیا میں جلدی جلدی جا رہا ہوں سامنے سے کتا آ گیا انسان اشرف المخلوقات ہے لیکن وہ اللہ کا شکر کرے گا کہ اس نے مجھے اشرف بنایا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مخلوق حکیر ہے یہ بری ہے یہ نہیں کہہ سکتا شکر کرے کہ مجھے اللہ نے اشرف سید آمد کبیر رفائی کہتے ہیں کتا آ گیا سامنے سے اب کتا آیا تو مجھے جلدی تھی کتا بھی بھیگا ہوا تھا اب میرا دل کرے کہ کتا نیچے اترے تو میں گزروں کتا کھڑا ہے کہ یہ سائیڈ بھی ہوں تو میں گزروں کہتے ہیں دیر ہو گئی ہے تو مجھے ڈر لگتا تھا میں نے کبھی کتے کو بھی نہیں جڑکا تھا کبھی کتے کو بھی نہیں اپنی اتنی عصیت ہی نہیں جڑکا ہی نہیں کبھی کسی آپ فرماتے ہیں دیر ہو گئی تو میں نے کہا یا اللہ سید آمد کبیر کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ اس کتے کو زبان ہی دے دے میں اسے کچھ سمجھائی دوں اسے زبان ہی دے دے تو تو قادر مطلق ہے کہ میں نے اسے زبان دے دی تو میں نے کتے سے کہا نیچے اتر جا میں نے نماز پڑھنی ہے تو کہنے لگا بابا جی آپ اتر جائے آپ اتر جائے آپ اتر جائے میں کیوں اتروں تو سید احمد کبیر رفائی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے تیرے اوپر فرض نہیں اگر میں کھیت میں اتر گیا تو کیچڑ ہے میرے کپڑوں کو مٹی لگ جائے گی پتہ نہیں پانی پاک ہے کہ نہ پاک ہے تو تو اتر جا تیرے اوپر نماز نہیں فرض ہے تو مجھے جانے دے تو سید احمد کبیر رفائی کہتے ہیں اس نے ایسی بات کی کہ میرے اوپر وجب تاری ہو گیا کتے نے بات کی تو میں کامپنے لگا راتی جاگے شایق صداوے راتی جاگ دے کتے تیتھو اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے پاوے مارو سو سو جتے تیتھو اتے او ایک برکی دا قدر پچھانن پاوے مالک ہو من ستے تیتھو اتے رکھا سکھا کھا دینے جار رکھا میں چھ ستے تیتھو اتے اٹھ بلیا چل یار منال ہے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے اٹھ بلیا چل یار منال ہے نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتھو اتے سیدہ احمد کبیر رفائی کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا آپ اتر جائے تو میں نے کہا بھائی میرے اوپر نماز فرض ہے تیرے اوپر فرض نہیں تو اتر جا میرے کپڑے آلودہ ہو جائیں گے تو کیس کیا کروں گا تو کہتے ہیں اس نے بات کی تو میں گھبرا گیا اور چھلانگ لگا کے میں کھیت میں اتر گیا مجھے کہنے لگا بابا جی کپڑے اگر آپ کے کیچڑ سے آلودہ ہو گئے تو پانی سے صاف ہو جائیں گے اور اگر مجھے حکیر جان کہ آپ کا دل آلودہ ہو گیا تو ساتھ سمندروں سے بھی صاف نہیں ہوگا کپڑے پانی سے دھول جائیں گے اور دل اگر تکبر سے آلودہ ہوا تو ساتھ سمندروں سے بھی صحیح ہو سکتا نہ 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 حکیر نہیں جاننا نہ مولوی کو نہ صوفی کو نہ درویش کو نہ کھیت میں کام کرنے والے کو نہ پٹھے پہ مزدوری کرنے والے کو نہ گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والے کو نہ تیل ڈالنے والے کو نہ کسی کو حکیر نہ جاننا نہ کسی کے آل پہ تنز کر نہ کسی کے غم کا مزاق اڑا وہ جسے چاہے جیسا نواز دے یہ مزاج لطف رسول ہے نہ نہ کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے بھائی حکیر نہیں جاننا سید احمد کبیر رفائی فرماتے ہیں وہ کتہ تو گزر گیا میں دوڑا گھر گیا جا کے میں نے غسل کیا کپڑے بدلے فرماتے ہیں پہلے بھی میں اثر پڑتا تھا پر آج جب نماز پڑھی تو بڑا ہی مزا آیا میں سار سجدے میں رکھو میرا اٹھانے کو جی ہی نہ چاہے میں رکھو میں جاؤں تو میرا سار اٹھانے کو دل ہی نہ چاہے میرا دل کرے آج مغرب لیٹ ہو جائے آج سورج دیر سے گروہ وہ میں آج شہرہ دین اثر ہی پڑھتا رہوں بھائی جب تو آجزی والی پڑھتا ہے جب تو انکساری والی پڑھتا ہے جب تو حضرت سیدنا معاویہ بن ختیج ردی ہے حضرت معاویہ بن سفیان ہے معاویہ بن ختیج صحابی ہے وہ کہتے ہیں میں جنگ فتح کر کے آیا تو سخت گرمی کا موسم تھا مجھے پتا تھا کہ عمر فاروق دوپیر کو آرام کر رہے ہوں گے اب فرماتے ہیں میں مسجد نبی میں بیٹھ گیا ایک بچی جناب عمر کے گھر سے نکلی تو مجھے کہنے لگی معاویہ آپ کا نام ہے میں نے کہاں اندر جا کے جناب عمر کو بتایا تو عمر دوڑے آئے اور جب آئے تو سر پہ ٹوپی کوئی نہیں پیروں میں جھوٹا کوئی نہیں کہنے لگے میں تیرا انتظار کر رہا تھا آج مجھے امید تھی تو آئے گا تو نے بتایا کیوں نہیں تو میں نے کہا حضور مجھے پتا ہے رات ساری آپ چیرے پہ کپڑا ڈال کے مدینے کی گلیوں میں رہتے ہیں تو دوپیر کو آپ آرام کرتے ہوں گے اس لیے میں نے کوشش کی کہ آپ کو بیدار نہ کروں آپ آرام کر رہے ہوں گے اس لیے یہ میں نے کوشش کی کہ میں بیٹھتا ہوں مسجد میں آرام کرتا ہوں جب آپ آئیں گے وہ دیکھی جائے گی حضرت عمر فاروق نے جلال کیا فرمایا تو مجھے غافل سمجھتا ہے کہ میں سو جاؤں گا اور آپ فرمانے لگے میں قوم کا خادم ہوں جس کی اتنی زیادہ ریایہ ہو وہ سو جائے چپ کر کے میں نے جواب نہیں دینا اللہ کی بارگاہ میں فرمایا میرے امیروں کی طرح سونے جاگنے کے وقت مقرر نہیں میں قوم کا خادم ہوں جس وقت بھی آیا کرو مجھے جگہ لیا کرو مجھے قبر میں جا کے خدا کو بھی جواب دینا ہے محمد مصطفیٰ کو بھی جواب دینا ہے میرے بھائی یاد رکھے جب جی چیزیں پیدا اور پھر ہم نے ان تکلفات میں میں نے کئی دفعہ یہ بات بیان کی ہے اب تو لوگ رشتے کرتے ہیں تو ڈی سی کلونی میں قرائے کا مکان خریدتے ہیں دو چار گہروں کی گھاڑیاں مگا کے دروازے کے آگے کھڑا کرتے ہیں رشتہ ہو جاتا ہے بڑا گھر دیکھ کے اور جب شادی کے چوتھے دن پتہ چلتا ہے کہ یہ قرائے کا مکان تھا تو رشتے مکانوں پہ قائم نہیں ہوتے اعتبار پہ قائم ہوتے ہیں وہ اعتبار ٹوٹتا ہے تو زندگی بھر قائم نہیں ہوتا دوبارہ جو آپ ہیں آپ وہی رہے جو آپ نہیں ہیں وہ کبھی بننے کی کوشش نہ کریں اور میرے عزیز یہ بھی یاد رکھیں آجزی آپ کو سوار دے گی اور ویسے بھی ہم اللہ کے حضور جانے والے اگر پردوں میں چھپ کے چلے جائیں گے تو بچ جائیں گے اور اگر ہم اپنا آپ دکھاتی رہیں ساری زندگی اسی چکر میں رہیں کہ مجھے بھی پوچھو مجھ سے بھی مشاورت کرو تو میری بھی بات سنو تو یہ اناک کی دور تو ختم ہی نہیں ہوتی حرص صرف پیسے کی نہیں ہوتی حرص حوص شورت کی بھی ہوتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ جو تیرے اندر چیز پیدا ہوتی ہے نہ میں جانا جاؤں پہچانا جاؤں اس سے بھی اپنے آپ کو بچا سیابہ کے بعد جس شخص کی خلافت سب سے مضبوط ہوئی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے اتنی بہترین خلافت کی عمر بن عبدالعزیز عراق میں رہنے والی ایک عورت تھی اس عورت کا خاند فوت ہو گیا تو پانچ بچیاں یتیم تھی وہ عراق سے چلی اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئی کہ آپ میری بچیوں کا وظیفہ لگا دیں وہ کہتے ہیں جب میں پہنچی یہاں تو اب تو استقبال آنا جانا بڑے معاملات ہیں اب تو بچی کی برات آئے اور پانچ سات دس بیس لوگ دروازے پہ کھڑے نہ ہوں تو برات نراز ہو جاتی ہے حتمار استقبال ہی کسی نے نہیں کیا تو استقبال تو اب اس طرح ہے جس طرح نشانی ہوتا یہ استقبال کی حالت ہے امیروں سے لے کے غریب ہو تک مجھے پوچھا ہی نہیں کسی نے کرسی نہیں دی آگے نہیں بٹھایا یہ والا معاملہ ہے اور میں میری طرح کے لوگ نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا اب تو ہم دیکھتے ہیں فلاں مولانا کا استقبال ہو رہا ہے فلاں کے لئے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں نعرے لگ رہے ہیں اور اب تو میں دیکھتا ہوں ایسے ایسے ہاتھ لے راتے ہیں صوفی اور درویش کے لانے والے جیسے سیاسی لیڈر لہلایا کرتے ہیں یہ کیا طریقہ ہوا یہ کون سا طرز زندگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خواہش کرے کہ میں آؤں اور لوگ کھڑے ہوں وہ تو جہنمی ہے تو دوزگی ہے سارے وہی طریقے ہمیں اختیار کرتے جا رہے ہیں وہی پروٹوکول ہے ہر جگہ وہ لوگ جن کے دروازے کھلے ہونے چاہیے تھے وہاں بھی ہر وقت کے لئے معاملات تیہ ہو گئے یاد رکھیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے جو تعلیمات دیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ عورت کہتی ہے میں پہنچ گئی میں نے لوگوں سے پوچھا گھر کا آئے تو کہا وہ جہاں بوری لٹک رہی ہے نا بار اور ٹاٹ کا پردہ لگا ہوا ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے کہتی ہے میں دروازے پہ دستک دی ایک عورت نے دروازہ کھولا تو مجھے بی بی جان کے اندر بلایا تو ان کے گھر کے اندر جب میں داخل ہوئی تو بڑا سارا سین تھا ایک تانیم کمہ لگا تھا ایک طرف ایک بڑا درخت تھا اور ایک چھوٹا سا بنائی ہوئی تھی جگہ برتن دونے کے لئے اور بی بی نہ برتنوں کو مٹی لگا کے سابن لگا کے بیٹھی ہوئی تھی کام کر رہی تھی وہ عورت مجھے اس نے درخت کے نیچے بٹھایا پانی پلایا کیسے آئی ہو میں نے کہا میر المومنین سے ملنا ہے کہنے لگی بیٹھو تھوڑی دیر میں آ جاتے کہتی تھوڑی میں نے سمجھا گھر کی کوئی ملازمہ ہے میں بیٹھ گئی تھوڑی دیر گزری پھر دستک ہوئی اس بی بی نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو جب وہ شخص اندر آئے تو کہنے لگی بڑی دیر سے برطنوں کو سابن لگا کے بیٹھی ہو کہاں رہ گئے تھے کہتی ہیں وہ صاحب کہنے لگے بس ذرا مصروف ہو گیا تھا دوڑے گئے کوئے سے پانی نکالا بی بی کو دیا اس نے برطن دھوئے کہتی ہیں پھر تھوڑا سا سرکہ اور ایک رات کی روٹی وہ لائی اس شخص نے کھائی میں نے کہا کہ یہ دونوں گھر کے ملازم ہیں میں یہ بی بی کام کرتے ہیں یا وہ کھانا کھا چکے تو وہ عورت میرے پاس آئی کہنے لگی اٹھ کے مل لو امیر المومنین سے میں نے کہا کون امیر المومنین تو کہنے لگی کب سے تو آئے ہیں یہ جس نے کمے سے پانی نکالا یہی مسلمانوں کا امیر ہے اور یہ جس نے درخت کے نیچے بیٹھ کے سرکے سے روٹی کھائی یہ فرشتوں کی داستان نہیں یہ وہ لوگ ہیں میں رات کو بھی کہہ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ یہ لوگ جو ہے نا جن کا آپ روز شکوا کرتے ہیں حکومتے بڑی خراب ہیں یہ کوئی نہیں خراب بلکل خراب نہیں اتنے سیاسی لیڈر ہیں سارے صحیح ہیں خراب وہ لوگ ہیں جو انہیں ووٹ دے کے لیڈر بناتے ہیں بلکل خراب نہیں میں تو ان کے حق میں ہوتا جا رہا ہوں نراض ہو گئے نا آپ لوگ اللہ کرے تُس ہی ہو جو تے اگلے الیکشن جس ہی آنے بھی ہو جو آمین تو کہہ دے میں نے کوئی مشروع نہیں دینا اس لیے کہ میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے لیے میں آپ سے کہہ سکوں کے ووٹ دیں اور ہم تو ایسی بات کریں تو کئی لوگ نراض ہو کے چلے جاتے ہیں لیکن کوئی پرواہ نہیں اس لیے کہ یہ دین میرے نبی پاک کا دین صرف مسجد کا دین نہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ نظریہ پاکستان بیان کروں گا اور بتاؤں گا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول صل اللہ علیہ وسلم حضور کا جو قرآن نافذ ہوگا مسجد میں وہ قرآن کچھری میں بھی نافذ ہوگا انشاءاللہ اور وہ قرآن نافذ ہونے آیا ہے اسیمبلیوں میں وہی قرآن نافذ ہوگا انشاءاللہ اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی بیان کریں گے اور ڈٹ کے بیان کریں گے آپ کو بتائیں گے بعد جو بات سمجھا رہا ہوں فیل وقت وہ سمجھیں مجرم وہ نہیں ہے جو بڑا بند کے لوٹتا ہے مجرم وہ ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے جس نے اسے بڑا بنایا ہے یہ یاد رکھ لیں ہماری کوئی بچت نہیں ہوگی ہم سے پوچھا جائے گا ہم سارے کچھری میں کھڑے ہوں گے اللہ سوال کرے گا کہ تم بتاؤ تم ان کے مددگار کیوں بنے تھے تم سپورٹ کیوں کرتے تھے کہ پوچھا جائے گا اور ہم نے جواب دینا ہے بار آلام دام برسر مطلب جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ لے کے بی بی گئی تو کہنے لگی کہ یہ امیر المومنی نے کہا ہاں وٹ کے آذر ہوئی کہا حضور میں عراق سے آئی ہوں میرا خامن فوت ہو گیا میری پانچ بیٹی ہیں وظیفہ لگا دے وہ بی بی کہتی ہے میرا دل تھا کہ یتیم بچیوں کا ایک سو دنار سال کا لگا دیں گے تو بڑی بات ہے کہتی ہیں جب میں ان کے پاس گئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بتایا تو وہ رونے لگ گئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے میں نے کہا حضور آپ کیوں معافی مانگتے ہیں تو کہنے لگے اس لئے معافی مانگ رہا ہوں کہ تُو میری ریایہ میں تھی اور تیری پانچ بچیاں یتیم تھی تجھے خود چل کے آنا پڑا ہے میرا کام تھا تیری خبر لیتا معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے وظیفہ لکھنا شروع کیا تو میری ایک بچی کا ایک ہزار دن آر سال کا لکھا میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے پھر دوسری بچی کا ہزار لکھا تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تیسری کا ہزار چوتھی میں نے کہا شکر ہے جب چوتھی کا لکھا تو میں نے کہا اللہ آپ کا اقبال بلند کرے اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح پھلتا پھولتا رکھے کہتے ہیں جناب عمر بن عبدالعزیز نے کلم رکھ دیا فرمانے لگے میں پانچ بی کا وظیفہ نہیں لکھوں گا چار بہنوں سے کہنا بانٹ کے اسے بھی دے دیں کہا حضور کیوں آپ فرمانے لگے جب تک تو اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی میں بھی رب سے جڑا ہوا تھا اور اللہ سے ڈر کے لکھ رہا تھا اب تُو نے میری تعریف کی ہے اب میری ذات آ گئی ہے اب میں اگر یہ وظیفہ لکھوں گا تو اسے اللہ راضی نہیں ہوگا اسے میرے نفس میں ریاہ پیدا ہوگا اب میں پانچ بی کا نہیں لکھوں گا جا اور جا کے عراق کے گورنر کو دے بی بی کہتی ہے میں گھوڑے پہ بیٹھی اور میں چند دنوں کے بعد عراق پہنچی جب صویرے آ کے میں نے والی عراق کو رکا دیا تو وہ چیخ مار کر رویا میں نے کہا کیا ہوا تو کہنے لگا بی بی آج رات کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا فوت ہو گیا تو انتقال کر گیا کہتی ہے میں بھی تڑپ کے روئی میں نے کہا میری یتیم بچیوں کا کیا بنے گا تو وہ گورنر کہنے لگا تیرے وظیفے جاری رہیں گے تجھے ملتے رہیں گے تو کہنے لگی کیسے کہنے لگا میں اگر تو گورنر رہا تو تیرا وظیفہ جاری رہے گا اور اگر گورنر اسے اتر بھی گیا تو میں ذاتی طور پر مالدار ہوں پھر بھی تیری بچیوں کے مہانہ پیسے پہنچتے رہیں گے میں نے کہا تو کیوں دے گا کہتی ہے وہ رو پڑا کہنے لگا اگر امیر حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے ہوں تو پھر اللہ گورنروں کے دلوں میں بھی رحم ڈال دیا کرتا ہے پھر میرے جیسے لوگوں کو بھی وہ بدل دیتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز گھار آئے تین بیٹیاں تھی ایک کو آواز دی وہ آئی تو اس نے موہ پہ آت رکھا ہے دوسری کو آواز دی وہ آئی تو موہ پہ آت رکھا ہے تیسری کو آواز دی تو موہ پہ آت رکھا ہے آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بچیاں موہ پہ آت کیوں تینوں نے رکھا ہوا کیا بات ہے تو بیوی رو پڑی کہنے لگی چار دن ہو گئے میری بیٹیاں پیاس سے روٹی کھا رہی ہیں چار دن ہو گئے ان کے موہ سے بدبو آتی ہے اس لیے وہ آپ کے سامنے آتی ہیں تو موہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہیں چار دنوں سے بی بی رو رہی ہے عظیرت عمر جلال میں آگئے آپ فرمانے لگے رو رہی ہے تو تو رو ہی ہے تو نے میرے گھر میں رہا ہے کہ اللہ کی ناشکری کی ہے تو شکر ادا نہیں کرتی کہ تین وقت پیاز اور روٹی تجھے گھر کی چار دیواری کے اندر مل جاتا رو رہی ہے اور میں آ میرے ساتھ باہر مکل تجھے وہ لوگ دکھاؤں جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں اور مانگ کے کھاتے ہیں آ تجھے دکھاؤں اتنی ناشکری کہ گھر کے اندر پیاد پہنچ رہا ہے روٹی پہنچ رہی ہے اور تو کہتی ہے میری بیٹیاں پیاد سے کھاتی ہیں شکر کر فاکے نہیں کاٹنے پڑے پھر اگر لفظ کہیں تو رو پڑے فرمانے لگے میں نے تو مصطفیٰ کے وہ حالات بھی سنے ہیں جس میں کئی دن بی بی فاطمہ نے فاکے کی تو گھر کے اندر پیاد پہنچ رہا ہے تو ابھی بھی سادگی آجزی اور کنات نعمت تھی ان لوگوں کی ہمارے ہاں روز شکوا ہے کس بات کا گاڑی کوئی نہیں روز رونا ہے کس بات کا منگلہ کوئی نہیں روز رونا ہے کس بات کا بینک میلس کوئی نہیں دس جوڑے کیوں نہیں عید پہ آئے اور یہ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے اندر بھی یہ بات بدرجہ علا ہم روز اپنے آپ کو مسکین کہتے ہیں غریب کہتے ہیں آچار کہتے ہیں مجبور کہتے ہیں کبھی دیکھو وہ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں ملے خاک میں ہے لے شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لہ مکہ کیسے کیسے زمین کا گئی نو جوا کیسے کیسے جگہ جی دگانے کی دنیا نہیں ہے لیبرٹ کی جاہیں تماشا نہیں ہے مکہ کیسے کی موسیقی